بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم جیز کیچن آج ہم بنا رہے ہیں بہت یمی سے بچوں کے فیوریل چاکلٹ کپ کے اور اس کے ساتھ میں اس کی منٹ فراسٹنگ بھی بناوں گی تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چاکلٹ کپ کےک بنانے کے لیے بول کے اوپر پہلے چھلیں رکھیں گے اس میں ٹالیں گے ایک کپ میدہ اس کو چھانیں گے اب اس میں ڈالیں گے چار ٹیبل سپون کوکو پورڈر اور ایک ٹی سپون بیکنگ پورڈر ان کو بھی اب چھانیں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک ڈو پینچ نمک ایک کپ پسی چینی پہلے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے دو انڈے وان تھرڈ کپ آئیل آدھا کپ دودھ اور ایک ٹی سپون بنیلی ایسن اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تیلے کو میں نے گرم کرنے کے لیے چھلے پہ رکھ دیا ہے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹوی نہ رہے اب اس کو ایک دفعہ سپیچلا کے ساتھ مکس کریں گے یہ ہمارا کپکک کا بیٹر ریٹی ہے اب میں نے یہ کپکک کی ٹریلی ہے اور اس میں یہ پیپر لائنر لگائیں ہیں اب اس میں بیٹر ڈالیں گے تین چھتائی کا پسکو بریں گے اب اس کو ایک دو دفعہ ٹیپ کریں گے اب اس کو پتیلے میں رکھیں گے پتیلے میں میں نے سٹینڈ رکھا ہے اب سٹینڈ کے اوپر یہ ٹریل رکھیں گے اس کو کور کریں گے اور ہلکی آنچ پہ 20 سے 25 منٹ بیگ کریں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم کپکک کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے پھول گئے ہیں یہ دیکھیں سٹیک بالکل صاف نکلیا ہے اور بہت اچھے سے یہ پھول بھی گئے ہیں اب میں فلیم آف کرتی ہوں اور یہ ٹریلے کو نکالتے ہیں اب جتنی دیر ہمارے کپکک تھنڈے ہوں گے اتنی دیر ہمیں اس کی فراسٹنگ بنائیں گے منٹ فراسٹنگ بنانے کے لیے بول میں ڈالیں گے ایک کپ ویپین کریم پہلی اس کو ہلکا سا بیٹ کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون پسی چینی اگر آپ کے پاس آئسنگ چوگر ہے تو آپ وہ لے لیں اگر نہیں آئے تو آم چینی کو آپ پیس لیں آدھا ٹی سپون مینٹ ایسن اور گرین فوٹ کلر کلر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے تاکہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے اب اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے تھوڑا سا کلر ہوڑ ڈالیں گے یہ ہماری مینٹ فروسٹنگ ریڈی ہے اب اس کو پائپنگ بیگ میں ڈالیں گے فروسٹنگ کو میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال لیا اور اس میں سٹار نوزل لگا لیا اب اس کے اوپر تھوڑے سے چاکلٹ چیپ سپرینکل کریں گے یہ ہمارے مزدار سے چاکلٹ کپکک ریڈی ہے آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے